پہلے شعور پیدا کیجئے مسجد کا معزن فجر سے کچھ پہلے اٹھا وہ کسی ضرورت سے مسجد کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی دکان کھول رہا ہے چونکہ ابھی فضا میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور اتنی صویرے دکان کھولنا ایک غیر معمولی بات تھی وہ ٹھہر کر دیکھنے لگا یہ آدمی اندھیرے میں دکان کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرے گا اچانک یہ سوال اس کے ذہن میں آیا ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس کے دل نے کہا کہ یہ شخص سب سے پہلے دکان کی لائٹ جلائے گا کیونکہ جب تک دکان کے اندر اندھیرہ ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اب وہ اپنے اندازے کی تصدیق یا تردید جاننے کیلئے وہاں ٹھہر کر دکاندار کو دیکھنے لگا موزن کا اندازہ صحیح نکلا دکان کا دروازہ کھولتے ہی دکاندار کا ہاتھ سب سے پہلے بجلی کے بٹن پر پہنچا مان بعد دکان کے اندر روشنی ہو گئی اب دکاندار اس کے اندر داخل ہو کر اپنا کام کرنے لگا اسی مثال سے ہم دین و ملت کے معاملے کو بھی سمجھ سکتے ہیں دینی یا ملی کام کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے روشنی جلانے کی ضرورت ہے یعنی شعور کی بیداری اندھیر مکان یا دکان کو اجالے میں لانے کیلئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ملت کے اندر کوئی حقیقی اور مفید کام وجود میں لانے کیلئے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ملت کے افراد کو ذہنی حیثیت سے باشعور بنایا جائے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بیدار کیا جائے افراد کے اندر شعور کی روشنی جلائے بغیر کوئی حقیقی کام نہیں کیا جا سکتا ملت کے اندر کوئی حقیقی اور ملت کے اندر کوئی حقیقی ملت کے اندر کوئی حقیقی جائے